مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے ڈرنے والوں کو ملتا نہیں کچھ زندگی میں ڈرنے والوں کو ملتا نہیں کچھ زندگی میں ڈرنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے آج کے لیکچر سٹارٹ پہنے کرنے سے پہلے آپ سے وینہ مرنی ویدہ نے آپ سے ہمبل ریکوست ہے کہ آپ انگوٹے کے سائن کو انگوٹہ دبا کر کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یادی آپ چینل پہ نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکان کو بھی دبا دیں ٹھیک تو آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ کنٹینیوز ٹینس پاسٹ کنٹینیوز ٹینس ہوتا ہے یہ ایسے ٹینس ہوتے ہیں جس میں پاسٹ ٹائم میں بیٹے ہوئے ٹائم میں گزرے ہوئے سامن میں کسی کام کا جاری رہنا پائے جاتا ہے بٹ کام کب سے جاری ہے کسی نے کسی سینٹینس میں آتے ہیں اب سینٹینس تو جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ہندہ بیسزاب نمبر سنگلر نمبر سبجیکٹ ایک وچن کرتا اور بہوچن کرتا رول میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں رول میں دیکھئے یہ ہے یادی سینٹینس کا سبجیکٹ ہی شی اٹ آئی اور کوئی سنگلر نمبر کا سبجیکٹ ہے تو ان کے ساتھ کیا لگائیں گے سنگلر والی ہی ہلپیم круг outer لگائیں گے اور کیا آئے گی وَاس آئے گی اس کے بعد یادی سینٹینس کا سبجیکٹ وی یو دے یا کوئی پیلورل نمبر کا سبجیکٹ ہے ان کے ساتھ ہلپیم علیarem پر پیلورل والی ہی لگائیں گے اور کیا لگائیں گے وَاس آئے گے وَاس آئے گے اس کے بعد میں gamma آئے گی w ap کی کونسی فارم لگائیں گے ing فارم لگائیں گے کیوں کیونکہ یہاں پر continuous tense ہا رہا ہے نا continuous tense میں verb کی ing form لگاتے ہیں کیونکہ کیونکہ کام کا جاری رہنا پایا جاتا ہے یہاں پر اس کا فریم ہے فارمولا ہے سبجٹ اس پر واز آور میں سے کوئی ایک یوز کریں گے ing form لگا دے object اور other verse ہے example دیا ہے میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا یہ آپ کو sentence دیا ہے اس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ کون سٹنس آیا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے جیسے میری بھی اپنی پہچان میری پہچان گیا ہے میری پہچان میرا چہرہ ہے میری پہچان میری آواز ہے میرا پہچان میرا کپڑا ہے رائٹ تو اسی برگاہ سے sentence اور جو tense اس میں آتے ہیں tense کے بھی پہچان ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا اب آتے ہیں last میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہاں پر تھا ہے تو تھا تھیتے کون سٹنس بتا رہا ہے یہ past بتا رہا ہے past four types کے ہوتے ہیں کون past and different past continuous past perfect past perfect continuous ان چاروں میں سے کونس آئے اس کو جاننے کے لیے اس کے اور پہلے آتے ہیں کیا ملا ہے ہم کو رہا تو رہا رہے رہی کون سٹنس میں آتا ہے وہ continuous میں آتا ہے تو کون سٹنس ہو گیا past continuous tense last میں full stop آیا ہے بلک جی آسارٹیف سینٹنس ہے آسارٹیف میں کون والا یہ افرمیٹی یا پوزیٹیف والا ہے کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے سبجٹس ہے سبجٹ کیا ہے آئے ٹھیک اب آئی ہے اب آئی کی جسٹ بات آپ کو کیا لگانے ہیلپنگ واب لگانی ہے تو آئی کے ساتھ ہیلپنگ واب کیا لگائیں گے واز لگائیں گے آئی واز اس کے بعد آپ کو مین ورب لگانی ہے نا آپ چونکہ continuous tense ہیں تو یہاں پر ورب کی آئی جی فارم لگاتی ہیں ورب کیا ہے پڑھنا پڑھنا کی انگلیش ہوتی ہے ریڈ اور آئی جی فارم کیا ہو جائے دیکھیں ریڈنگ اپنی اب آئی کے ساتھ اپنا کی انگلیش کیا ہوتی ہے مائی ہوتی ہے مائی بوک نیکسٹ ایزامپل راجہ دشرت جنگل میں شکار کر رہے تھے یہ سینٹس ہے اس میں آپ کو ٹینس پہچاننا ہے ٹینس کو پہچاننے کے لیے آئیے لاسٹ میں دیکھئے یہ تھا ہے تھا بات ہی تھے کونٹس بتا رہا ہے پاسٹ اس کے پہلے آئے رہے تو رہا ہے رہے 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 کونٹس بتا رہا ہے کانٹینوز یہ ہو گیا پاس کانٹینوز ٹینس ٹھیک ہے نا اسٹارٹ ہو رہا ہے سمجھ سے یہ افرمیٹیو سینٹنس ہے سبجکٹ ہے راجہ دشرت کیا ہو جائے گا دشرت دکنگ چالیے دکنگ دشرت اب یہ ناؤن ہے سنگلر نمبر کا ناؤن ہے ایز سبجکٹ کام کر رہا ہے سبجکٹ سنگلر نمبر کا ہے ہیلپنگو اب بھی سنگلر والی ہی لگائیں گے کیا وز وز اب ان کا کام کیا ہے شکار کرنا ہے نا شکار کرنا کے گلش کیا ہوتی ہے ہنٹ ہوتی ہے اور آئین جی فارم لگائیں گے ہنٹنگ کہیں دیں گے جنگل میں اندہ فارسٹ یا اندہ جنگل فارسٹ ہم ندی میں نہاں رہے تھے ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا آپ کا پاسٹ کنٹینیورس ٹینس سبجکٹ کیا ہے وی اب وی جو سبجکٹ ہے پلورل نمبر کا ہے تو جب سبجکٹ ہے پلورل تو ہیلپنگو بھی پلورل والی لگائیں گے اور پلورل والی ہیلپنگو کیا ہوگی ور وی ور کام کہہ نہانا ٹیکنگ بات لگا سکتے ہیں باتھنگ بھی لگا سکتے ہیں چال یہ بات ہوتا ہے آئین جی فارم باتھنگ تہاں پر اندہ ریوہ ندی ہے نا ندی اگر شیر جنگل میں دھاڑ رہے تھے شیر جنگل میں دھاڑ رہے تھے ٹھیک یہ پاسٹ یہ کانٹینیورس پاسٹ کانٹینیورس ہے سبجکٹ کیا ہے شیر رہے تھے آیا ہے تو یہ جو شیر وہ پلورل نمبر میں آئے گا ٹھیک دہ لائنس پلورل نمبر کا سبجکٹ ہے تو ہیلپنگوار بھو بھی پلورل والی ہی لگائیں گے چاہے لگائیں گے ور ور دہ لائنس ور کام کہہ ان کا دہالنا رور ہوتا ہے آئین جی فارم لگائیں گے سبجکٹ کیا ہو جائے گا روری شیر جنگل میں جنگل میں ان دا فارسٹ یہ آپ کا ہے افرمیوٹیو سینٹینس اگلا سینٹینس ہے نیگٹیو سینٹینس نیگٹیو سینٹینس میں ہم کیا لگاتے ہیں نائے کے لیے ناٹ لگاتے ہیں ناٹ کہاں لگائیں گے مین ہیلپ مغرب کے جسٹ بات یعنی واز اور ور کے جسٹ بات لگائیں گے یعنی واز ناٹ آئے گا اور ور ناٹ آئے گا پھر آئین جی فارم لگا دیں گے یہ آپ کا فارمولا ہو گیا سبجکٹ پلس واز یا ور میں سے کوئی ایک ناٹ ور پر آئین جی فارم ایک گائے نہیں خرید رہا تھا سب سے پہلے آپ کو ٹینس پہچاننے ٹینس پہچاننے کے لیے لاسٹن میں آئیے کاملہ رہا تھا ٹھیک ہے نا تو رہا تھا رہیتی رہیتی اگر آئے گا تو کونسہ ٹینس ہوگا پاسٹ کانٹینیمس ٹینس ہوگا سبجکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے سبجکٹ کا ہے وہ یہ وہاں لڑکا کے لیے آیا تو ہی اب سبجکٹ جو ہی ہے وہ سنگلر نمبر کا ہے تو جب سبجک سنگلر تو ہیلپنگ وارب بھی سنگلر کیا لگائیں گے سنگلر والی ہیلپنگ وارب ہم نہیں کے لیے ہم کیا لگائیں گے ناٹ وارب کیا ہے خریدنا بائی ہوتا ہے کانٹینیو سٹینس ہے تو بائی ہو گیا اب یہ کیا ہے آہ اگلہ ہے وہاں اس لیے لڑائی نہیں کر رہی تھی بھیک ہے رہیتی آیا ہے تو یہ کونسہ ٹینس ہوگیا پاسٹ کانٹینیو سٹینس ہوگیا سبجکٹ کا ہے وہاں اس لیے اب یہ وہاں وہاں کے لیے نہ تو ہی آئے گا نہ تو بلکہ وہاں کے لیے کیا آئے گا ڈائٹ آئے گا کیوں کیونکہ جو وہاں شبدیں اس لیے مہیلہ کیوں سنکیت کر رہا ہے اس تیری یہ پریس کرنے والا نہیں کپڑا پریس کرنے والا مہیلہ عورت یہاں پر ہو جائے گا that woman اب ایک ہی مہیلہ ہے ایک ہی عورت ہے تو مطلب سنگلر ناؤن کا سبجکٹ ہے نا تو جب سبجکٹ ہے سنگلر سنگلر والی ہی لگائیں گے that woman لڑائی کا وارب کیا ہے کام کیا ہے لڑائی والا لڑائی کرنا تو فائٹ ہوتا ہے continuous tense اگلا یہ لڑکیں پراتنا نہیں کر رہی تھی یہاں پر رہی تھی آیا past continuous tense ہو گیا اور یہاں پر یہ لڑکیں یہ لڑکیں لڑکیں تو جب سبجکٹ جو یہ ناؤن پلورل کا ہے ایسے سبجکٹ کام کر رہا ہے تو جب سبجکٹ پلورل تو پھر helping ورب بھی پلورل والے ہی لگائیں گے کیا لگائیں گے ور these girls ور نہیں کے لیے ہم کیا لگائیں گے not اور یہاں پر ورب کیا ہے پراتنا کرنا praying praying پرہ ہوتا ہے پراتنا کرنا دعا کرنا اینجی فارم لگانا ہے کہ say to god god proper noun اس لیے god کا جی capital سے لکھا جائے گا right اگلا sentence interrogative sentence interrogative sentence interrogative sentence دو ٹائپ کی ہوتے ہیں پہلا کیا ہے helping ورب والا interrogative sentence کیا ہوتا ہے یدی ہندی کے sentence کی شروع کیا شبد سے ہو ٹھیک کیا شبد سے ہو helping ورب والا interrogative sentence کہتے ہیں جب translate کریں گے تو اس کیا شبد کے لیے ہم وارٹنا ہی لگائیں بلکہ helping ورب وز یا ور میں سے کوئی ایک یوز کریں گے فارمولا کیا بنے گا یہاں پر was object اور دوسرا interrogative sentence کیا ہے کوشن ورڈ والا ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو ہندی کا سینٹنس رہے گا اس کے بیچ میں جو کوشن ورڈ ہے کب کہاں کیوں کیسے کیا جب آپ translate کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو شبد آئے ہیں واقعی کے بیچ میں ان کی انگلیس آپ لکھیں گے یعنی ان کی انگلیس سب سے پہلے لکھیں گے اس کے بعد جو ہے helping verb لگا دیں گے یہ آپ کا فرمولا ہو جائے گا یہ آپ کا گیا sentence ہے کیا وہ لڑکے match دیکھنے جا رہے تھے رہے تھے آیا ہے تو یہ past continuous tense ہو گیا ٹھیک اب دیکھیں یہاں پر punctuation میں کیا آیا ہے question mark کس میں آتا ہے interrogative sentence میں آتا ہے پرشنو اچک واقع میں آتا ہے اب interrogative sentence دیکھیں گے کہ کس word سے یہاں پر question put up کیا جا رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ کیا شبد بتا رہا ہے کہ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے کیا word واقع کے شروع میں آیا ہے تو یہ کیا شبد دیکھ لیے what نہیں لگائیں گے was or were میں سے کوئی ایک لگائیں گے سبجٹ کے number وے لڑکے وے لڑکے اب لڑکے آیا ہے تو لڑکے پلورل ہیں ہے نا یہ پلورل نمبر کے ناؤن ہے اور یہاں پر سبجٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے تو یہ جب سبجٹ بنے گا تو پلورل والا تو جب سبجٹ پلورل تو ہلپیوں گرب بھی پلورل والی لگائیں گے کیا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے ہستان پر ہم کیا لگائیں گے ہلپیوں گرب بھی لگائیں گے پلورل والی کیا ہو جائے گی وے لڑکے وے کی انگریز کہا ہوگی دوز سنکیت کر رہا ہے وے سنکیت کر رہا ہے لڑکے کی وو والی لڑکے ور دوز وائز آئین جی فارم لگائیں گے دیکھنا ہے نا میں جو دیکھنے جا رہے تھے دیکھیں دو ورب ہے یہاں پر ایک دیکھنا ایک جانا ٹھیک ہے نا اب اس میں دونوں میں سے کسی ایک مین ورب بنائیں گے اور دوسرے کو آپ انفینیٹی بنا لیں گے مین ورب کیا یہاں پر دیکھنا کی جانا جانا ہے پہلے جائیں گے تب نہ میں دیکھیں گے تو مین کام ہے جانا ٹھیک ہے پہلے جائیں گے تب دیکھیں گے تو اسی کے ہم مین ورب کی آئین جی فارم لگائیں گے گوئنگ جو دوسری والی وارپس کو ہم انفینیٹیو بنا دیں گے کیسے وارپس کی فرسٹ فارم سے پہلے ٹو لگا کر کے گوئنگ ہاں وارت دوز وارس گوئنگ ہم کہاں جانے کے بات ہو رہی ہے میچ دیکھتے ہیں نا گوئنگ ٹو وارچ میچ کوشن مارک اگلا ہے پیتا جی کل اس دفتر میں کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے یہ تو پاس کنٹینیوہ سٹینس ہو گیا اور انٹروگیڈیو کا سینٹنس ہے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے کہ اس میں کونسا ورڈ ہے جسے کوشن پوچھا پوچھے جانے کا بود ہو رہا ہے تو یہ ہے کیا اب کیا جو شروع میں تو آیا نہیں ہے کہ آپ ہیلپی مارک لگائیں گے نا کیا باقی کے بیچ میں آیا ہے تو کیا کریں گے جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کوشن پوچھا کی انگلیس سب سے پہلے کیا ہو جائے گا کیا کی انگلیس what اب آپ کیا لگائیں گے ہیلپی مارب ہیلپی مارب آز جوال میں سے کوئی ایک سبجٹ کیا ہے پیتا جی پیتا جی یہ ناؤن ہے اس سبجٹ کام کر رہا ہے سنگلر ناؤن ہے جب سبجٹ سنگلر ہیلپی مارب بھی سنگلر یہاں پر کیا ہو جائے گا was what was جی کی انگلیس نہیں ہوتا ہے جی یہ ریسپیکٹ کرنے کے لیے بتایا ریسپیکٹ دینے کے لیے what was the father کام کیا ہے ان کا کرنا doing do منہ کرنا ہوتا ہے ان جی فارم doing اس دفتر میں in this دفتر کی انگلیس کیا ہوتی office question mark اگلا ہے تم کل کہاں جا رہے تھے past continuous question about کیا ہے کہاں تو سب سے پہلے اس question about انگلیس لگائیں گے اور کہاں کی انگلیس کیا ہوتی ہے where اب helping verb لگانی ہے سبجٹ تم ہے تو تم کے تم کا مطلب you you کے ساتھ helping verb ہم کیا لگاتے ہیں were لگاتے ہیں were where were you you کام کیا ہے جانا go ing فارم لگائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ آپ کی ing فارم ہو گئی right roll number 3 ہے ڈی question just c one everything you can you you ہوا کون ہے ہوا یعنی کون ہوا فارمولا کیا بنے کا ہوا بلس واس یا ور میں سے کوئی ہے موسٹلی واس ہی لگتا ہے سیمولار والی ہی لگتی ہے ہوا کے ساتھ رول نمبر پور کیا ہے یادی کوشٹن وارڈ کے روپ میں کتنا آئے تو اس کے انگلیش ہاو مچ کتنے آئے تو اس کے انگلیش کا لگائیں گے ہاو مینی اور کونسا کونسی کونسی آئے تو اس کے انگلیش ویچ اس کا کسی کسی آئے تو اس کے انگلیش خود لگائیں گے یاد رہیں جب ان شبدوں کی انگلیش آپ سینٹنس میں یوز کریں گے تو ان سے ریلیٹر جو ناؤن رہے گا اس ناؤن کو اس کے بغل میں اس کے پاس میں ہی آپ کو لکھنا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ فارمولا ہے یا تو ہاو مچ آئے گا ہاو مینی ویچ یوز میں سے کوئی ایک آئے گا پلاس ناؤن یہ آپ کو دھیان دینا ہے ناؤن ضرور لکھ دینا اسے بعد ہلپی مارب پھر سب دیکھ ساری چیزیں لکھیں گے یہاں پر دیکھیں کہ سوریش کو کل کون پکار رہا تھا ہے نا رہا تھا آیا ہے یہ پاس کانڈینیو سٹینس ہو گیا یہاں پر کوشن کس سے پوچھا جا رہا ہے کون سے ہے نا کون کوشن ورڈ ہے اب جیسے ہی آپ نے کون دیکھا تو کون کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں یہ بات کلک کر جانے چاہیے کہ کون دو طریقے سے کام کرتا ہے یہ کوشن ورڈ بھی ہے یہ پرشن ورڈ بھی ہے اور یہ کیا ہے یہی سبجٹ بھی ہے ٹھیک تو سب سے پہلے ہم اس کی انگلیس کی کیا ہو جائے گا ہو اب یہ چونکہ یہ سبجٹ کا بھی کام کرتا ہے تو اس لئے سبجٹ کے بعد ہم کیا لگیں گے ہیلپیگ واب ہیلپ سنگلر والی ہو واز بکارنا کیا ہوگا کالیگ ورس کالیگ سوریش اپجٹ کا سوریش کسما اگلا ہے وہ کتنا دودھ خرید رہا تھا ہے نا یہاں پر دیکھئے کسن ورڈ کیا ہے کتنا نا کتنا دودھ دودھ کیا یہاں پر دودھ دودھ کیا ہے دودھ ناؤن سمجھ رہے ہیں تو کتنا انگلیس کیا ہو جائے گی کتنا انگلیس ہوگی ہاو مچ جب ہاو مچ لکھیں گے ہاو مچ کے بغل میں ناؤن بھی لکھیں گے ناؤن بھی لکھیں گے ناؤن کیا ہے لکھیں گے ہیلپنگ ورگ ہیلپنگ ورگ میں سبجٹ کے گارڈنگ آئے سبجٹ کیا ہے واہ یعنی ہی تو ہی سنگلر نمبر کا سبجٹ ہے تو ہیلپنگ ورگ بھی سنگلر والی بھی لگائیں گے ہاو مچ مل کو واضحی کام کیا ہے خزیدنا ہم بائی ہوتا ہے آئیں گی فارم لگنی ہے یہ آپ کا ہو گیا تم کس کی بستقائیں بیچ رہے تھے تم کس کی یہاں پر جو کس کی ہے یہ کوشن ورڈ ہے تو کس کا کس کی کس کے کے انگلیس کیا ہوتی ہے ہوس ہوتی ہے نا ہوس ہوتی ہے یہ کس کی جو ورڈ ہے یہ کسی نہ کسی پرسن کے لیے آیا ہے پرسن ویکٹی کے لیے ٹرانسیجر کریے دیکھئے ہوس ہوس کیا کس کی کیا بستقائیں ماشرین دیکھئے ہوس بکس ہوس سبجیٹ ہے سبجیٹ ہے ہوس بکس ہوس بیچنا کہا ہوس ہوتی ہے تیک یہ ایسا आपको translate कर देना है देखिए अगला क्या है यदि interrogative sentence negative हो तो not cover your subject के just बाद आप कर देंगे not cover your subject के बात करेंगे example है क्या बाच अपरासी को नहीं डाट रहा था अब क्या से पता चल दा यह interrogative sentence है और नहीं भी आया तो negative है तो एक ही sentence में interrogative ही है और negative ही है तो अब क्या से start हो रहा है तो जब क्या से शुरू होगा तो इसके लिए हम helping verb लगाएंगे subject के number के regarding subject क्या है वा ना तो वा गहिसाब से हम क्या लगाएंगे helping verb was was he he के just subject है ना तो subject के just बाद आपको का लगा देना है not लगा देना है स्कॉल्ड होती है जोगा नहीं फार्म लगाना दुखा हो जाएंग इसकॉल्ड इप्योर्ण चपरासी क्या होगे प्योर्ण कि लास्ट में question मात लगा दीजी का अगर कोई question word बाद के बीच में आता था था हम कहा करते उस question word के English इस वाज या वेर से भी पाहरे लिख करके बागे सारे चीज़ें जैसे आप यहां पर लिखे हैं वैसे ही कर देते हैं तो यह था आपका पास्ट कांटिनियूस टेंस हैं आपका लिए आपका पुझ अपका लिखे हैं तो यहां आपका लिखे हैं झालाका लिए आपका लिखे जावाद कांटिनियूस